نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا جی ڈی پروڈکشن یوٹیوب چینل میں دوستو ہم آپ کے لئے لاتے ہیں دیس اور دنیا کے سب سے بڑی اور اہم خبریں کسان کے لئے ایک بہت اس دیش میں ہے کہ آپ کے لئے نیائے ملنے کے لئے آپ کے لئے عدالت ہے انہوں نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ آپ کے کوئی پرائیویٹ بندہ کوئی پرائیویٹ پرسن جو کارپوریٹ گھرانے کا آپ سے فضل خرید دے گا اگر وہ پیسہ نہیں دیتا تو زیادہ سے زیادہ آپ ایس ڈی ایم اور ڈی سی تک جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے لئے کسان کے لئے عدالت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں دوسری بات میں بولنا چاہتا ہوں کہ جو کانٹرائٹ فارمنگ کا انہوں نے لائے ہیں کانٹرائٹ فارمنگ سیدھا سیدھا ان میں شرط رکھیا کہ جب تک دونوں پکش سہمت نہیں ہوتے وہ کانٹرائٹ آپ کا رد نہیں ہو سکتا اور ایک پکش تو یہاں بچارہ کسان ہے اور دوسرا پکش بیٹھا ہوگا ممبئی جاں ڈیلی میں تو جب تک وہ سہمت نہیں ہوگا تو اس کی جمین کا مالک وہی کارپوریٹ رہے گا اس پہ کوئی کھیٹی نہیں ہو سکتی کوئی کچھ نہیں ہو سکتا اور تیسرا جو بھنڈار کے لئے انہوں نے قانون لائے ہیں کہ آپ پہلے تو تھا کہ جروری بستیں تھی نا ان کی ایک سیمہ ہوتی تھی کہ بھنڈار کرنے کی اب انہوں نے ساری سیمہ ہی ختم کر دی ہیں کہ آپ کتنا بھی بھنڈار چاہو کوئی پرائیوٹ بندہ اپنے سٹور میں کر سکتا ہے بھنڈار کی سمسرہ تو ابھی ہم دیکھ ہی رہا ہے کہ دیش میں جو پیاج کی قیمتیں ہیں کہاں سے کہاں چلی گئے بلکل ہورڈنگ بڑے گی اور اس میں جو بھپاری ہے نا وہ سیدھا سیدھا کسان کو لوٹے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں جہاں جہاں پیاج کی گیتی کسان کرتے ہیں ہون سے تو لیتے ہیں پانچ سے سات روپے کلو اور بجار میں جب کسان کے پاس ختم ہو گیا تو بھپاری نے اپنا سٹور کر لیا پیاج تو وہ بیچے گا پچاس ساٹھ اور سو روپے بھی بہتتا ہم نے دیکھا ہے یہ چیز کے لیے ہم پٹیسٹ کرنا ہے کہ سارا سارا سار